اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ و احمد الرحیم خلاصہ قرآن سورہ مریم سورہ نمبر انیس کا ہا یا این سات اس رحمت کا ذکر ہے جو تمہارے رب نے اپنے بندے جگریہ پر کی تھی ان کو اللہ نے بڑاپے میں اولاد سے نواجا اور حجرت یایہ جیسی اولاد تھی بچپنی سے پاکی جا بھی تھے اور قوت فیصلے کے مالک بھی اور مریم کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ بالک ہوئی تو بیت المسجد سے نکل کر مشرق میں ایک جگہ پر جا کر رہنے لگی وہاں ایک دن اللہ کی طرف سے بیجی ہوئی ایک روحانی حقیقت انسانی شکل میں مریم کے سامنے حاضر ہوئی وہ ڈر گئی اس نے کہا کہ مجھے تم کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کرنا ہے مریم نے کہا کہ مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں اس نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے لئے بہت آسان ہے اس لڑکے کو تمہارا رب لوگوں کے لئے اپنی طرف سے آیات یعنی نشانی بنانا چاہتا ہے اور یہ حقر رہے گا مریم حاملہ ہو کر ایک ویرانے میں نکل گئی اور بچے کی پیدائش کے وقت بیبسی میں فریاد کی کہ اللہ ایسا ہونے سے پہلے کاش میں مر جاتی یا بھولی بسری ہو جاتی آواز آئی گم مت کر تم یہاں پر خجور کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور کوئی بچے کو اگر دیکھے تو اس کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے بتا دینا کہ میں نے نا بولنے کی نظر مانی ہے مریم نے بستی سے دور بچے کی تریوت کی جو فریستے نے بتایا تھا کہ اللہ انہیں نبوت اور کتاب عطا کرے گا بچپن ہی میں انہوں نے حجر عیسیٰ کو بتا دیا پھر وہ بچوں کو لے کر اپنی قوم کے لوگوں کے واپس آئی جب لوگوں نے بچوں کو دیکھ کر ملامت کی تو مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا گیا ہوں وہ بابرکت بنایا جندگی پر نماز اور جقات کی بابندی کا حکم دیتا رہوں گا یہ اس کی حقیقت کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے حجرت عیسیٰ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تمام نبیوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی حجرت عبراہیم نے اپنے باپ کو بتپرستی سے منع کیا تو اس نے کہا تو یہاں سے چلا جا نہیں تو فتر مار مار کر حلاق کر دوں گا عبراہیم علیہ السلام نے سلام کر کے اپنے باپ سے جدا ہوئے اس وعدے کے ساتھ کی وہ اپنے باپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے حجرت موسیٰ نے اللہ سے تور پہاڑ پر کلام کیا حجرت عارون کو نبی بنا کر ان کا ساتھی بنایا حجرت اسماعیل کو اللہ نے ایسا نبی بنایا جو رسول بھی تھے عدریس ایسے نبی تھے جنہیں اللہ نے اوپر اٹھا لیا یہ بنی آدم کی اولاد سے تھے نو کی کستی کے ساتھیوں کے نسل سے تھے اور عبراہیم اور اسماعیل کی ضروریت سے تھے پھر ان کے بعد ناخلط لوگ ان کے نجانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی اور ذہنم کے حقدار ہو گئے اللہ کے آیات سن کر مجاک وڑانے والے کہتے ہیں کہ ان کی مجلس سے نبی کی مجلس سے جیادہ شاندار ہے حالانکہ اللہ اس سے جیادہ بہت ساج و سامان رکھنے والی قوموں کا حلاق کر چکا ہے حساب کے دنوں نے معلوم ہو جائے گا کہ کس کا گروہ کمجور ہے انکار کرنے والے جن پر شیاطین چھائے ہوئے ہیں ان کے دنوں کی گنتی جاری ہے روز قیامت لوگ مہمان کی طرح اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے اور مجرم پیاسے جانور کی طرح جہنم کی طرح پھانکے جائیں گے رحمان کا کوئی بیٹا نہیں ہے بہت بڑی بات ہے جو گھڑنے والوں نے گھڑی ہے آسمان اور جمین میں سب اس کے بندے ہیں اور وہ سب پرہاوی ہے اور سب اس کے شمار میں ہیں تم پریزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر درم لوگوں کو وارننگ دے دو کہ سورہ مریم کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تاہا سورہ نمبر بیس تاہا اللہ نے یہ قرآن مشکت میں ڈالنے کے لئے نہیں نازل کیا یہ تو ایک یاد دہانی ہے جسے نازل کرنے والا جمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک ہے چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں اس کے بہترین صفاتی نام ہے کیا تمہیں موسیٰ کا وہ واقعہ معلوم ہے کہ انہوں نے جب ایک آگ دیکھی اور کہا کہ میں تمہارے لئے آگ لے کر آتا ہوں ہو سکتا ہے مجھے وہاں رہنمائی ملے وہاں پوچھے تو پکارا گیا کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں لہٰذا اپنے جوتے اتار دو تم توا کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں چن لیا ہے میری سوا کوئی معبود نہیں میری بندگی کرو اور میری یاد کے لئے سلات قائم کرو قائمت کی گھڑی جرور آئے گی اور کوئی تمہیں اس گھڑی کی فکر سے روک نہ دے ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے پھر اللہ نے حجرت موسیٰ کو دو موججے عطا کیے اور فیرون کے پاس جانے کا حکم دیا حجرت موسیٰ نے درخواست کی اے میرے رب میرے لئے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام میرے لئے آسان کر دے مقرر کر دے اس کے جریعے مجھے طاقت عطا فرما تاکہ ہم دونوں سرگرمی سے آپ کے کام میں لگیں اور آپ کا پیغام یاد دلا دے فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول ہوئی ہم نے تم پر پھر احسان کیا جسے تمہاری پیدائی اس کے وقت کیا تھا تمہاری ماں نے تمہیں صندوق میں رکھ کر ہمارے اشارے پر دریا میں بہا دیا تھا دریا نے اسے ساحل پر فینکا جہاں اسے میرے دشمن اور اس بچے کے دشمن نے اٹھا لیا پھر حالات ایسے آئے کہ دھوٹ پلانے کے لئے واپس تمہاری ماں کی خود میں پہنچا دیا ہم نے تمہیں اس وقت بھی بچایا جب تم نے ایک سکس کو قتل کر دیا تھا دیکھو میری یاد میں کمی ہرگز نہ کرنا اور اب تم دونوں فیرون کے پاس جاؤ موسیٰ اور حارون کو فیرون نے جھٹلایا موججے دیکھ کر اسے جادو کہا اور اپنے جادوگروں کو مقابلے کے لئے بلایا لیکن موججے دیکھ کر جادوگر پیچان گئے یہ جادو نہیں ہے اور وہ ایمان لے کر آگئے پھر حجرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو نکال کر لے جائیں سمندر میں ان کے لئے راستہ بن گیا اور آل فیرون اس کے اندر گرگ ہو گئے بنی اسرائیل کو اور بہت سی نعمتیں اللہ نے دی تھی اور اللہ نے ان سے کہا تھا کہ ناشکرے مد بنو جب حجرت موسیٰ ان کو حارون کے پاس چھوڑ کر تربیت کے لئے اللہ کے پاس گئے تو انہوں نے ایک شیطان سامری کے بہکاوے میں آ کر بچڑ کو بدھ بنا کر اس کی پوجہ شروع کر دی یہ بنی اسرائیل کا حال تھا اس کے علاوہ بھی مجرم قومے ہیں جس دن سور فکا جائے گا اس دن جو مجرم ہوں گے کھیج کر لائے جائیں گے وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے کہ دنیا میں شاید ہم نے دس دن گجارے ان میں سے ایک کہے گا کہ نہیں وہاں تو بسم ایک روج ٹھیرے تھے قیمت کے دن پہاڑ دھوا بن کر اڑا دیے جائیں گے اور جمین ایک ایسا چٹیل میدان ہوگی جس میں کوئی سلوٹ تک نہ ہو اس روج کسی کی شفاعت نہ ہوگی سوائے اس کے کہ رحمان خود دیجاجت دے لوگوں کے سر الہیل قیوم کے سامنے چھوک جائیں گے اور ایمان اور اچھے عمل والوں کی جرابی حق تلفی نہیں کی جائے گی دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو مجھے زیادہ علم عطا فرما جنت میں آدم اور ہوا کا واقعی یاد کرو اللہ نے انہیں خوب جتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا خلا دشمن ہے اور تمہیں بھیکا نہ دے مگر وہ دونوں بھیکاوے میں آ کر بھول گئے انسان میں عزم کی کمی ہے جو کوئی اللہ کے جگر سے مو موڑے گا اس کے لئے دنیا میں بے چینیاں ہوں گے اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا وہ کہے گا میں تو آنکھے والا تھا کہا جائے گا کہ تو نے مجھے دنیا کے اندر بھولا دیا میں نے آج اسے ہی تجھے بھولا دیا اگر محلت کی ایک مدت پوری ہو گئی ہوتی تو فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا تم مخالفین کے باتوں پر صبر کرو تم سورج نکلنے سے پھیلے اور ڈوبنے اور رات میں اور دین کے کنارے پر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تذبیح بیان کرو شاید تم اس طرح دنیا کی آجمائش سے بے نیاز ہو جاؤ جو لوگ نشانیاں طلب کرتے ہیں ان کے پاس پچھلے صحیفوں کی تعلیمات کا واضح بیان تو آ چکا ہے ان سے کہو اب انتجار کرو جلدی فیصلہ ہو جائے گا یہ کون سی دی رہا پر ہے سور تہا کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سور انبیاء سورہ نمبر 21 حساب کا وقت قریب ہے پھر بھی لوگ گفلت میں مو فیرے پڑے ہوئے ہیں جو نبی کے بشر ہونے کا اطراز کرتے ہیں ان سے کہو کہ جتنے رسول آئے سب انسان تھے وہ خاتے پیتے تھے انہیں موت آتی تھی لوگوں جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے اس میں تمہارا جکر ہے تم سمجھتے کیوں نہیں آسمان اور جمین کو اللہ نے کھیل تماشا نہیں بنایا اگر ان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ نظام بگڑ جاتا ملکرین اس پر گور کرے کہ آسمان اور جمین کا سروع میں جوڑا ہونا پھر جدا ہونا جمین کا پہاڑوں سے بیلینس ہونا آسمان کا محفوظ چھت ہونا تمام ستارے سیارے اپنے مدار میں تیرنا یہ سب اللہ کی کھل لاکی ہے اس سے پہلے موسیٰ اور حارون کو فرکان روشنی اور جکر اتا کیا گیا تھا اب یہ باب ارکت جکر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے حضرت ابراہیم نے اپنی حجت قائم کرنے کے لیے اپنی قوم کے بدھ کھانے کے تمام بدھ توڑ کر ایک کو چھوڑ دیا اور ان سے کہا کہ اس سے پوچھو یہ کس نہیں کیا انہیں اپنے موں سے کہنا پڑا کہ یہ نہیں بول سکتا بلاکر جھنجلا کر آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ نے اس سے بھی بچا لیا ابراہیم، لوت، عیساق، یاکوب، نو، دعوت، سلیمان علیہ السلام ان سب کو اللہ نے علم اور حکمت سے نوازا ایوب، اسماعیل، عدریس اور جلکھفل علیہ السلام یہ سب صبر کرنے والے نبی تھے حضرت یونوس کی دعا اللہ نے مچھلی کے بیٹ میں قبول کی جھکرے علیہ السلام کو بڑاپے میں یہایا جیسی ولاد دی عوبہ، اسمت خاتون، مریم کے بیٹے کو تمام دنیا والوں کے لئے نشانی بنا دیا انسان دراصل ایک امت ہے لیکن لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے آخری دور میں یہ آجوز اور مازوز نکل کر بہت بڑی تباہی مچائیں گے اور جب وعدے کا دن آئے گا سب اپنے کیے پر پستائیں گے ایمان والوں کو اس دن جرابی گھبرات نہ ہوگی فرشتے ان کا استقبال کریں گے اس دن آسمان لپیٹ دیا جائے گا وہ پہلے جسے تکلیق ہوئی تھی اسی طرح پھر دھورایا جائے گا یہ بات تے ہو چکی اور جبور میں بھی کہی گئی تھی کہ جمین کے وارث نک بندے ہوں گے نبی کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ان سے کہہ دو کہ جس تیج کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے یا دور مجھے نہیں معلوم اللہ کو سب تمہارے کھلے اور چھپے ایک عامال کا علم ہے اور ایک خاص وقت کی محلت تمہارے لئے امتحان ہے تم یہ دعا کرو کہ اے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارا اصل سہارا ہے یہ سورہ انبیاء کا کھلا سا مکمل ہوا اللہ ہمارا ہے ہمارا ہے نظём نظام یعند